بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِغُونَ حضر دارانِ مظلومِ کربلا ماتم دارانِ حسین اس خراب موسم میں بھی آپ جلو سے ہماری رنوں میں تشریف لے آئے ہیں یہ میری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں لیکن آپ کو یہ اتمنان ہے کہ شام کو واپس گھر ضرور چلے جائیں لیکن جو قافلہ اکتھائیس رجب کو مدینہ سے آیا تھا واقعتِ کربلا کے بعد سیدانیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کب وطن پہنچیں گے ایک شہزادی سکینہ روز جو اپنی پھپی سے کہتی تھی پھپی اماہوں میں وطن جانا کب نصیب ہوگا زندانِ شام اسی قافلے کی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں عزیزو جو زندانِ شام میں قید تھا ہاں عزیزانِ محترم ابھی ہمارے عزیز مولانا محصوف مولانا سقیر صاحب نے سید سجاد کا ذکر کیا میرا بھی دل کرتا ہے کہ دو جملے سید سجاد کے حوالے سے اس لیے کہ اس امام کو سب سے زیادہ رونے کو دل کرتا ہے جو امتحان میں رئیس امام نے دیا ہے شاید ہی کسی امام نے دیا ہو عزیزو دروں سے اس طرح تنعابد فگار تھا نیندائی بھی تو سو نہ سکے قید کھانے میں قافلہ رہا ہو کر مدینہ پہنچا عزیزو جب مدینہ پہنچا اس مقام پر ٹھیرا جسے بیت الحزن کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں شہزادی فاطمہ بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کر کر رویہ کرتی تھی جو حضرت مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے اس جگہ کی زیارت کی ہوگی قافلہ وہاں ٹھیرا سید سجاد وہاں بیٹھے خیمے لگ گئے شہزادی صغرہ اکبر کے نشان قدم پہ رخصہ رکھ کر اپنے بھائیہ کا انتظار کر رہی تھی جب یہ قافلہ واپس پہنچ گیا تو کنیز نے جا کر دھیرے سے صغرہ سے کہا صغرہ جاگ تیرا بابا آ گیا صغرہ نہیں اٹھی عزیزو دوسری کنیز نے جا کر کہا صغرہ جاگ تیرا چچا واپس آ گیا صغرہ نہیں اٹھی تیسری کنیز نے جا کر کہا صغرہ جاگ تیری پھوپیاں واپس آ گئی صغرہ نہیں اٹھی عزیزان محترم ایک کنیز نے جھک کر بڑی آہستہ سے کہا صغرہ جاگ تیرا اکبر آ گیا جیسے اکبر کا نام سنا ایک مرتبہ صغرہ چوک کر اٹھی کہاں ہے میرا بھئیہ کہاں ہے میرا بھئیہ کنیزوں نے بتایا جو قافلہ ٹھائیس رجب کو گیا تھا قافلہ واپس آ گیا مدینہ کے باہر ٹہرا ہے اب کنیزوں کے جھرمٹ میں شہزادی صغرہ چلی ہیں کہاں اپنے بھائی اکبر سے ملنے کے لئے عزیزان محترم کلیج میں طاقت ہو تو میرے اس جملے کو برداشت کر لینا کنیزوں کے جھرمٹ میں جا رہی تھے ایک مرتبہ کنیزوں نے کہا شہزادی ٹھائر جا کہا کیوں کہا سامنے ایک بولا شخص بیٹا ہے میں اس سے جا کر کہہ دے رہی ہوں ادھر سے ذرا دور ہر جا اس لیے کی ادھر سے حسین واشا کی بیٹی کو گزرنا ہے شہزادی صغرہ ٹھائر گئی کنیزے آگے بڑی سیدے سجاد کے قریب جا کر کہتی ہیں بھائی ذرا یہاں سے دور ہر جا سیدے سجاد نے کہا کیوں کہا ادھر سے حسین واشا کی بیٹی کو گزرنا ہے کہا کسے گزرنا ہے کہا حسین واشا کی بیٹی کو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بارے لہا تیرا احسان میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے جزاکاللہ جزاکاللہ خود آپ کے ان آسووں کو رومال فاطمہ میں ضرور جگہ دے گا آئی ہوں گی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑ کر اللہ جانے کی سزادار کے پہلوں میں کھڑی ہو کر آسو بہا رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں لاؤ ان آسووں کو میرے حوالے کر دو حسین کے زخموں میں لگانے کے کام آئیں گے اب جملہ سلینا عزیزان محترم سیدہ سجاد نے کہا دیکھو کنیزو میں برسو بعد کسی جگہ پر اپنی مرضی سے بیٹا ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے میں مو دوسری طرف کر کے بیٹھ جا رہا ہوں اپنی شہزادی سے قیدوں کی ادھر سے گزر جائے عزیزو اب جملہ سلینا سیدہ سجاد نے مو دوسری طرف کر لیا سغرہ چلی سگی بہین سگے بھائی سے پردہ کر کے جا رہی تھی مدینہ میں زلزل آ گیا بطول آ گئی رسول آ گئے حسن آ گئے جیسے ہی سغرہ گزری ایک مرتبہ سجاد نے تڑپ کر کا سغرہ مجھ سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ترہ بھائی نہیں آیا جیسے اکبر کا نام سنا سغرہ کے قدم رک گئے بھائی میرے اکبر کو کیسے جانتے ہو ایک مرتبہ سجاد سجاد نے کہا سغرہ مجھے دیکھ میں ترہ بھائی عابید ہوں پیچھے ہٹ گئی نہیں میرا بھائی بھولا نہیں تھا اس کی کمر جکی ہوئی نہیں تھی اس کے بال زفید نہیں تھے اسی قافل ہے کے رہائی کے انتظار کر رہے زان محترم اب آپ کے سامنے وہ دیکھیں عباس علمدار کا علم نظر آرہا ہے زیارت کیجئے زانہ محترم کون عباس حسین فوج کے سپہ سہلہ عباس سکینہ کے چچا عباس زینب کے بھائی عباس ایک جملہ غازی عباس کے حوالے سے ایک زاکرہ علیہ بید نے عزیزو مسائب میں عباس کا مسائب پڑھا کہ عباس کربلا میں شہید کیے گئے دائیں عباس اکلم ہوا بائیں عباس اکلم ہوا مشک سکینہ چھتی آز ٹوٹی عباس کربلا میں شہید ہو گئے مسائب پڑھنے کے بعد گھر پر گئے بستر پر گئے عرام کرنے کے لئے جیسے یانک بند ہوئی خواب میں دیکھا کہ شہزادی فاطمہ آئی ہوئی ہے کہا ہے میرے لال کے زاکر تو نے میرے لال کا مسائب تو پڑھا لیکن میرے لال پہ جو سب سے زیادہ مصیبت پڑی اسے بیان کیوں نہیں کیا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں زاکرہ علیہ بھائے شہزادی میں نے تو سارے مسائب پڑھے کہا نہیں اسے تم نے کیوں نہیں بیان کیا کہا شہزادی آپ ہی بیان کر دیجئے کہ سب سے زیادہ مصیبت اب باز پر کیا پڑی عزیز جملہ سلینا ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ کہتی ہیں میرے لال کا دائیں بازو قلم ہوا بائیں بازو قلم ہوا ایک مرتبہ میرے لال کی آس ٹوٹی ایک مرتبہ اپنے خیمے کو فراد کی طرح موڑا کسی شقی نے ایسا تیر مارا مشک سکینہ پر چھیدہ چھیدی میرے لال کی آس ٹوٹ گئی میرا لال فراد کی طرح چلا اسی حسنا میں ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ میرے لال کے آنکھ میں آ کر لگا ذاکر مجھے اتنا بتا انسان کے بدن کی سب سے نازک جگہ آنکھ ہوتی ہے آنکھ میں اگر ایک تیر لگ جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کتنی جلدی سے نکال دیں جب میرے لال کے آنکھ میں تیر لگا اب باز کے بازو نہ تھے اپنی گردن کو جھکا کر زانووں میں دبا کر تیر کو نکالنا چاہا ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ میرا لال گوڑے سے زمین پہ آیا ذاکر ایمان سے بتا کربلا کے جتنے شہید تھے جب گوڑے سے زمین پہ آتے تھے اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتے تھے لیکن آئے میرے لال جب گوڑے سے آیا بازو سلامت زلجنہ کی زیارت کی زیادہ مہترم وہ زلجنہ جو حسین کے ساید کربلا میں بھی تھا خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے لوگ کہتے ہیں کہ جوان نہیں روتے آؤ دیکھو اس جلو سے ہماری رنوں میں خدا کی قسم جب جوان روتے ہیں تو آسمان میرے ساید میں روتا ہے کس طرح سے گریہ کر رہے ہیں کس طرح سے پرسہ دے رہے ہیں شہزادی فاطمہ کا زلجنہ کا دو جملے کا مسائب حسین بیویوں سے رخصہ تنے کے بعد جیسے ہی زلجنہ پہ سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگایا گھوڑا آگے نہیں بڑا ایک مرتبہ کان کے قریب جھک کرکا ہے نانا کی سواری مجھے پتا ہے تو صبحوں سے لاشے لاتے لاتے تک چکا ہے لیکن یہ حسین تجھ سے وعدہ کر رہا ہے تری پشت پہ سوار ہو کے ضرور جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا ایک مرتبہ زلجنہ رونے لگا قدموں کی طرف اشارہ کیا اب یہ حسین نے جھک کر دیکھا کیا دیکھا سکینہ قدموں سے لپڑ کر بہن کر رہی ہے اے زلجنہ میرے باپ ہاں عزیزہ نے محترم اب علی کی بیٹیوں کی سواریوں کی زیارت کرنا بڑے عدب و احترام سے یہ وہ زینب آ رہی ہے جب گلیوں و بازاروں سے گھمائی گئی تھی تو لوگوں نے پتھر مارے تھے تازیہ نے مارے تھے کوئی کہتا تھا کہ باوی کی بہن ہے اسے پتھر مارو اپنی جھولیوں میں پتھر بھر بھر کر لائے تھے علی کی بیٹیوں کو پتھر مار رہے تھے ایک مرتبہ رباب نے بڑھ کر شہزادی رباب نے بڑھ کر زینب کو آگوش میں لے لیا ارے اوہ ظالموں پہلے مجھے مارو پھر میری شہزادی رو لینا شہزادی زینب پر رونا واجب اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا مادم نہیں کیا تھا زینب مدرم ایک جملہ جب قافلہ رہا ہوا تھا زندانے شام سے پہلی مجلس شام میں کس نے برپا کیے جو ہمیں سوغات ملی ہے فرشہزا کی شہزادی زینب سے زاکرہ کون تھی اس مجلس کی علی کی بڑی بیٹی زینب جب مجلس ہوئی نازیزو اپنے بچوں کا مسائب نہیں پڑھا اکبر کا مسائب نہیں پڑھا اونہ محمد کا مسائب نہیں پڑھا اپنے بھئیہ کا مسائب میرا بھئیہ میرے نگاہوں کے سامنے تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا مجلس ختم ہوئی تبرکات آنے شروع ہوئے ایک ایک تبرکات آتے رہے ایک ایک شہزادیاں بڑھ کر رہتی لیتی رہیں علی اکبر کا سر آیا امہ لیلہ نے بڑھ کر لیا قاسم کا سر آیا امہ فروہ نے بڑھ کر لیا ایک ایک سر آتے رہے ایک ایک بی بی لیتی رہیں لیکن اس حجرے میں دو ننے ننے بچوں کے سر آئے جنہیں لینے والا کوئی نہ تھا ایک مرتبہ شام کی بی بیوں نے کہا لگتا ان بچوں کی ماں مر گئی یہ سننا تھا شام کی عورتوں سے زینب کے چھے میں بتیجے سجاد نے کہا شام کی بی بیوں ایسا نہ کھو ان بچوں کی ماں میری پوپی زندہ ہے لیکن میری پوپی نے عید کیا ہے اپنے بچوں کا نہیں اپنے بھائیہ کا مادم اس کے بعد دوست حجرے میں غازی عباس کا سر آیا جیسے منادی نے ندہ دی بعد اب ملائزہ ہوشیار حسینی فوج کے سپہ سالہ اور عباس کا سر آ رہا ہے جیسے زینب نے سنا ایک مرتبہ زینب پیچھے ہر گئی عباس دی فضاء جلدی سے مجھے ایک چادر لاکے دے دے میرا عباس مجھے مرے ناظر دے کے بردوش نہیں کرتا اس کے بعد پھر منادی نے ندہ دی فاطمہ کلال حسین کا سر آ رہا ہے جیسے حسین کا سر آیا عزیزو جملہ سن لینا کلیجے میں طاقت ہوتا پرداش کر لینا تین بہنیں تینہ زندان شام میں اس حجرے میں تینوں بہنوں نے اپنی آگوش پہلا دیا بھئی یا میری آگوش میں آجا اب حسین حیران حسین پریشان کس بہن کے آگوش میں جائیں ایک مرتبہ سر حسین بلند ہوا اس حجرے کا چکر کٹنے لگا شام کی بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا حسین کسی کی آگوش میں جائیں نہ جائیں زینب کی آگوش میں ضرور جانا اس لیے کہ زینب نے آپ کو رونے کے لیے اپنے بچوں کا ماتب نہیں اب آپ کے سامنے جناب امی لیلہ اور امی رباب بھی سواری آ رہی ہے زیارت کی زیادہ میں مطرم بڑے عدب و احترام سے انہوں نے ایسے ایسے خوبصورت جوان کوئے ہیں جنہیں لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آئے تھے اس لیے تو جیسے ہی اکبر کسر انہوں کے نیزے پر بلند ہوا کچھ یہودی عورتوں نے جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر کہا یائیو الحلال ارے تجھ سے تجھے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یہ سننا تھا ایک محمل سے آواز آئی اس جوان کی ماں لیلہ بھی زندہ دو جملے جنابے ہم میں لیلہ کے حوالے سے پرسہ تیتے چلیے جوان کا جب علی اکبر شہید ہوئے عزیزہ محترم حسین نے سینے سے برچی کا پھل نکالا خون کا فوارہ نکلا روح پرواز کر گئی سیاہ آندھیا چلی یہ آندھی چلتی ہوئی مدینہ تک پہنچی جب مدینہ تک پہنچی تو مدینہ والوں نے اپنے گھر کی کھڑکیوں کو دروازوں کو بند کرنا شروع کیا اسی حسینہ میں عبداللہ العامری نامی اکشکتہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب اپنے گھر کے دروازے کو بند کر رہا تھا تو کسی بچی کے رونے کی آواز آئی آواز اتنی دردناک تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا اپنی زوجہ سے کاجہ دیکھ اس سے آندھی میں کون بچی رو رہی ہے اب جو اس کی زوجہ باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے ایک بچی ہے جو دیوار کا سہارا لے کر کہہ رہی ہے بھئی آہ مجھے لینے کب آگے مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے اس کی زوجہ نے اس بچی کو گھر کے اندر لے کر آئی جلدی جلدی ہاتھ دولایا مو دولایا ایک مرتبہ شوہر نے پوچھ دیا کون بچی ہے کامت پوچھ جلدی پردہ کر میری شہزادی صغرہ جلدی جلدی ہاتھ دولایا مو دولایا شہزادی اس سیادی میں اس طوفان میں گھر سے باہر کیوں نکل آئی کامت پوچھ جب سے میرا بھئی آ گیا ہے میں روز نماز فجر کے بعد گھر سے باہر نکلتی ہوں راستے میں آ کر دن بھر بیٹھ کر اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرتی ہوں شام کو جا کر نانا کی قبر پر بیٹھ کر اپنے بھئیہ کی سلامتی کا چڑاک جلاتی ہوں لیکن آج جیسے ہی میں نے چڑاک جلایا ایک ہوا کا جوکا آیا چڑاک پوچھ گیا پھر جلایا پھر پوچھ گیا اندر سے آواز آئی صغرہ کس کی سلامتی کا چڑاک تیرا چڑاک تو کربلا میں پوچھ گئے اب جناب ام فروہ کی سواری کی زیارت کی جیزانِ محترم یہ وہ شہزادی ہیں جو شبِ آشور اپنے لال قاسم کو اپنے سامنے بٹھال کر سمجھا رہی تھی میرے لال دیکھ کل قربانیوں کا دن ہے اے میرے لال اگر تُو زندہ رہا اور فاطمہ کا لال مارا گیا تو دنیا کہے گی ماں نے بھیکا دیا اے میرے لال میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا یہی وجہ ہے جب قاسم شہید ہوئے ہیں حسین لاش کے ٹکڑوں کو ایک گھٹری میں بنا کر قائمے کے قریب لائے آواز دی زینب قاسم کا لاشہ لائیا ہوں زینب دول کر آئیں کبھی دائیں جانب دیکھتی ہیں کبھی بائیں جانب بھئی آ میرا قاسم نظر نہیں آ رہا ہے گھٹری اتاری زینب کے سامنے رکھی جیسے گھٹری کو کولا زینب نے دول کر ام فروہ کو کلیجے سے لگا لیا بہا بھی آپ نہ دیکھنا آپ ماں ہو برداش نہیں گربا اب آپ کے سامنے شہزادی فضا کی سواری آ رہی ہے عزیز آنے محترم یہ وہ فضا جو کبھی رسول کو روئی کبھی بطول کو روئی کبھی علی کو روئی کبھی حسن کو روئی کبھی حسین کے بھرے گھر کو کربلا میں لوئی روئی ہیں جب اس فضا اس دنیا سے گئی ہیں امام اباقر علیہ السلام غسل دلوا رہتے ایک مرتبہ غسالہ نے چیخ مارکر کا مولا مجھے بتائیے یہ بی بی کس مرض میں مبتلا تھی کا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں غسالہ کا اس لیے یہ ایک زخم پشت پر ہے جو آج تکھا رہا ہے ایک مرتبہ امام اباقر نے کا غسالہ کسی مرض میں نہیں جب شام غریبہ میری پوپی زینب نمازِ شب پڑھ نہیں تھی ایک ظالم میری پوپی کی پشت پر نیزہ مارنا چاہتا تھا میری دادی نے بڑھ کر اسے اپنی پشت پر لے لیا وہ نشان ابھی تک تازہ بنا ہوا میری ماں و بہنوں اپنے بچوں کو پیار کرنے کے بعد اب علیہ اصغر کے جھولے کی زیرہ ضرور کرنا رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے بارے لہا جن کی آغوشیں کھالوی ہو ان کی آغوشوں کو بھر دو تجھے واسطہ ہے شہزادِ رباب کی اجڑی ہوئی کوک کا اس لیے کہ یہ بی بی اس طرح سے اجڑی ہیں کوئی بی بی اس طرح سے نہیں اجڑی دو ہی اولاد تھی ایک کو کربلا میں چھوڑا ایک کو زندانِ شام میں چھوڑا قافلہ تو رہا ہو گیا ازہین محترم لیکن قافلہ آگے کیوں نہیں بڑا ہے کیوں خاموش کرے ہو یہ قافلہ رہا ہو گیا انہاں دیکھ رہے ہیں ساری زیرتیں نکل آئی لیکن قافلہ آگے اس لیے نہیں بڑا ہے کی سیدہ سجاد نے دیکھا ساری بی بیاں نظر آ رہی ہیں لیکن پوپی اممہ کا ہی نظر نہیں آ رہی ہے دھونتے دھونتے اب جو زندانِ شام کے اندر پہنچے کیا دیکھا ایک نننی سی خبر سے لپڑ کر بہن کر رہی ہے اے میرے لال وطن جانے کی بڑی تمنا تھی قافلہ وطن جا رہا ہے خبر سکینہ سے آواز آئی اے پوپی اممہ اگر کربلا جانا میرے چچا کو میرا سلام اور کہنا اے چچا آپ کے بعد سکینہ نے پانی نہیں پیا میں پیاسی رہی مجھے دکھا کر پانی بہایا گیا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دھوڑایا گیا مجھے اوڑ پر تنہاں بٹھال کر رسی سے کس کے جھکڑ کر